یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے جو ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے اپنی آسانی سے گزارنے والے زندگی کو ایسا گزارنے کا فیصلہ کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس بارے میں سوچ سکتا ہے یہ کرس نام کے ایک لڑکے کی کہانی ہے جس نے جب اپنی پڑھائی پوری کی تو اس کے موم ڈیڈ نے اسے ایک نئی گاڑی دینے کا فیصلہ کیا پر کرس اپنے موم ڈیڈ کو کہتا ہے مجھے گاڑی نہیں چاہیے میرے پاس اپنی گاڑی ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے سارے کریڈٹ کارڈز آئیڈی کارڈز اپنے پیپرز سب کو جلا دیتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں جو چوبیس ہزار ڈالرز تھی جو اس کے ماں باپ نے اس کی پڑھائی کے لیے جمع کیے تھے وہ سارے ڈالرز گریب لوگوں میں بانٹ دیتا ہے اور اپنا بیگ اٹھا کر اپنی گاڑی لے کر نکل جاتا ہے کرس کہا جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا دراصر اس کے ماں باپ کے کم پیار کی وجہ سے اس کا دل اس رشتے سے بھر چکا تھا اور وہ اپنی پرانے پہچان کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں پر اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہو اپنی گاڑی کو وہ ایک جگہ پر روکتا ہے اور سو جاتا ہے یہ ایریا فلڈیڈ ایریا تھا رات کو جب وہ سوتا ہے تو ادھر سیلاب آ گیا تھا اس کی گاڑی بھی پھرس گئی تھی اب اسے وہی پر اپنی گاڑی کو چھوڑ کر آگے کا سفر ٹیکڑنا تھا پر وہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ کو بھی اتار دیتا ہے اور اس کے پاس جکنے بھی پیسے تھے سب کو جلا دیتا ہے کرس کی پاس اب کچھ بھی نہیں تھا تھا تو صرف اس کے سپنے اس کا مقصد اور پاس اس کا ایک بیگ اس کی آگے کی سفر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اب لیفٹ لے کر یعنی کہ لوگوں سے مدد مانگ کر آگے کا سفر ٹیکڑتا تھا کیونکہ نہ اس کے پاس گاڑی تھی اور نہ ہی پیسے اس کا اب جہاں من کرتا تھا وہ سو جاتا تھا اور جہاں من کرتا تھا وہاں جاتا تھا پوری دنیا کو اس نے اپنا گھر مان لیا تھا اور یہاں تک کہ اپنا نام بھی بدل لیتا ہے اپنی سفر کے دوران وہ ایک کپل سے بھی ملتا ہے یہ کپل اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ تم پیدل سفر کرتے ہو پر ہم گاڑی پر ہمیں بھی ہر خوبصورت جگہ دیکھنے کا بہت شوق ہے کریس کچھ دن ان کے ساتھ رہتا ہے اس کپل میں سے ہسپینڈ اس کو اپنی وائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ میری وائف اپنی پرانے زندگی سے ابھی تک باہر نہیں آئی وہ اپنے پہلے ہسپینڈ کو ابھی بھی یاد کرتی ہے پر میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں وہ کہتا ہے جب تم ہمیں ملے تھے تب بھی ہمارے بیچ لڑائی جھکڑے ہو رہے تھے کریس کہتا ہے کہ شاید کچھ لوگ اپنی پرانے زندگی کو بلکل بھی نہیں بھولنا چاہتے اسی لئے ایسا کرتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے جو اپنی وائف کی کہانی سے سنا رہا تھا کہ ارے واہ تم تو بہت سمجھتار ہو کریس جب ان کے ساتھ رہ رہا تھا تو ان کا رشتہ اور بھی ٹھیک ہونے لگا تھا مگر کریس کو اس سے آگے جانا تھا اس سے اللاس کا جانا تھا اسی لئے وہ اس کپل کو یہیں پر چھوڑ کر آگے اپنے سفر پر نکل جاتا ہے یہ ابھی کیلیفورنیا میں تھا پھر اس کے بعد وہ ایسٹرن ساؤٹ ڈکوٹا جاتا ہے اس کو آج گھر سے نکلے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے آگے یہاں پر آگر کریس ایک آدمی سے ملتا ہے جس کے پاس یہاں پر کھیتوں کے بڑے بڑے کانٹریکٹس تھے وہ آدمی فصل کاٹنے کا کام کیا کرتا تھا کریس بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے مزے میں تھا کیونکہ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ اپنی مرزی سے کر رہا تھا یہاں سے بھی کریس کو جانا تھا اس آدمی سے وہ ایک گن بندوق مانگتا ہے جو اس کو شکار کے لیے چاہیے تھی کیونکہ الناس کا جہاں پر وہ جانا چاہتا تھا وہ ایک جنگل تھا پر اس آدمی کو کسی وجہ سے پولیس پکڑ کرنے چاہتی ہے کریس کا یہاں تک کا سفر بھی ختم ہو چکا تھا یہاں سے بھی کریس آگے نکل چکا تھا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آگے ایک ندی کو پار کرے گا جس کے لیے اس کو اجازت کی ضرورت تھی جب وہ اجازت مانگنے چاہتا ہے تو ادھر آفیسر کہتا ہے کہ تم اپنا نام لکھوا دو اور جب تمہارا نام آئے گا تو تمہیں بتا دیا جائے گا جب وہ لسٹ میں اپنا نام دیکھتا ہے تو اس کا نام بارہ سال بعد تھا کریس دیکھ کر کہتا ہے کیا مطلب ایک ندی کو پار کرنے کے لیے مجھے بارہ سال انتظار کرنا پڑے گا آفیسر کہتا ہے ہاں کریس وہاں سے آ چکا تھا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ندی کو پار کرے گا اس نے ندی کو پار کر لیا تھا اسے وہاں پر ایک کپل ملتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم اس ندی کو پار کر کے آگے میکسیکو بھی جا سکتے ہو لیکن اس کے پیچھے اب پولیس بھی لگ گئی تھی مگر یہ میکسیکو تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں تک اس نے پہنچنے کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا تھا یہاں تک کہ یہ ایک گفہ میں بھی رہا یہ اب شہر پہنچ گیا تھا مگر اس کو یہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس لیے یہ اپنے آگے کا سفر شروع کرتا ہے یہ اپنا زیادہ سفر اب ٹرینز پر کرنے لگا تھا مگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اس لیے یہ اب مالگاڑی کی مدد لیتا ہے ایک دن ریلوے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور بہت مارتی ہے کریس اب تو بارہ سے اپنا سفر لوگوں سے مدد مانگ کر کرنے لگا تھا آگے پہنچ کر وہ اسے پرانے کپل سے ملتا ہے جن سے وہ اپنے سفر پر سب سے پہلے ملا تھا یہی پر کریس ایک لڑکی سے بھی ملتا ہے جس کا نام کریسی تھا وہ کریس کو پسند کرنے لگی تھی پر کریس اسے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ آگے اپنے سفر پر جانا چاہتا تھا اس کو تو اللاس کا جانا تھا کچھ وقت کے بعد وہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے وہ ایک شہر میں پہنچ کر اپنا کیمپ بھی لگاتا ہے اس کیمپ میں کچھ دن رہنے کے بعد اس کی ملاقات ایک پڑے آدمی سے ہوتی ہے جو ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا اگر وہ لیدر کا کام بھی کرتے تھے وہ بڑھا آدمی جب کریس کی کہانی سنتا ہے تو اسے اس کی کہانی کافی اچھی لگ رہی تھی وہ زیادہ سے زیادہ وقت اب کریس کے ساتھ گزارنے لگا تھا وہ بڑھا آدمی بتاتا ہے کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں میری ساری فیملی کی موت ہو گئی اور میں بالکل اکیلا ہوں کریس اب ان کے ساتھ ہی لیدر کا کام بھی سیکھتا ہے وہ اپنے لیے ایک بیلٹ بناتا ہے جس میں وہ اپنے سفر کی ہر چیز کو بناتا ہے کریس یہاں پر دو مہینے رہنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب اللہ سکا جائے گا کیونکہ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا مگر وہ بڑھا آدمی نہیں چاہتا تھا کہ کریس یہاں سے جائے وہ کہتا ہے تم میرے پاس ہی رہو میرے بیٹے بن کر رہو کریس کہتا ہے کہ میں آپ کے لفظوں کی بہت عزت کرتا ہوں پر مجھے اللہ سکا جانا ہے جب میں واپس آؤں گا تو تب ہم اس بارے میں بات کریں گے وہ اب وہاں سے بھی نکل گیا تھا ایک آدمی اس کو لفٹ دیتا ہے اور اس کو اللہ سکا کی بارڈر تک چھوڑ دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے جوتے بھی دیتا ہے کہتا ہے کہ اس سے تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے آخر کار کریس اللہ سکا پہنچ گیا تھا یہ جب کافی آگے آتا ہے تو یہ ایک پیڑ کی ٹہنی پر اپنی ٹوپی کو لٹکا دیتا ہے وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آگے اسے ایک ندی کو پار کرنا تھا تاکہ جب وہ واپس آئے تو اس نے راستہ پتا چل سکے کہ اس نے یہاں سے ندی کو پار کیا تھا وہ اب ندی کو پار کرتا ہے اور ادھر ہی اپنا کیمپ لگا لیتا ہے ہنلاسکا میں برف ہی برف تھی دور دور تک کسی بھی انسان کا ناما نشان تک نہیں تھا وہ یہاں پر رہنے کے لیے چھوٹے موٹے شکار بھی کرتا تھا اس کے پاس بندوق بھی تھی جو اس نے شکار کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی تب ہی اس کو ایک بس نصر آتی ہے جس میں سونے کے لیے بستر اور آگ جلانے کے لیے سامان بھی تھا اس کو رہنے کے لیے اب جگہ مل چکی تھی کرس اس بس کو اچھی سے صاف کر کے وہاں پر ہی رہنے لگا تھا وہ شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا اور اب کرس وہ زندگی گزار رہا تھا جو وہ جینا چاہتا تھا کرس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا آج تک جہاں پر بھی وہ گیا تھا اس جگہ کے خوبی کو یہ اپنی کتاب میں لکھا کرتا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ان پلوں کو یاد کر سکے شروع میں تو الاسکہ کے دن اس نے بہت اچھی سے گزارے پر اب آہستہ آہستہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا اسی لیے اس نے اپنا کھانا پینے بھی تھوڑا کر دیا تھا جس پچھا سے اس کا وصن بھی کم ہو رہا تھا اس نے جو بیلٹ پہنی ہوئی تھی جو اس نے خود بنائی تھی اس میں بار بار سراغ کر کے چھوٹی کر کے پہنتا تھا اس کا کھانا ختم ہو رہا تھا اسی لیے اب وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک بڑے سے جانور کا شکار کرے گا اور اسے بہت دنوں تک چلائے گا لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا سارا شکار کیا ہوا جانور کا گوشت خراب ہو جاتا ہے اس میں کیڑے پڑ گئے تھے اس کو یہاں پر ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ قدرت کے آگے کسی کے بھی نہیں چلتی خریس اب ایسی زندگی سے تنگ آ گیا تھا اس کو احساس ہو چکا تھا کہ اصل خوشیاں تو وہی ہیں جو اپنوں کے ساتھ بانٹی جاتی ہیں اب وہ جب واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے جس ندی کو وہ پار کر کے آیا تھا وہ اب بہت بڑی اور گہری ہو چکی تھی اس کو اب وہ پار نہیں کر سکتا تھا جب یہ اس ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جاتا ہے اور مرنے والا تھا پر بچ گیا تھا پھر جس کے بعد وہ واپس سے اپنی گاڑی میں آ کر دوبارہ سے اپنے دن گزارنا شروع کرتا ہے خریس کے پاس کھانے پینے کا بلکل بھی سامان نہیں تھا وہ اب جنگلی پیٹ پودوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس ایک کتاب بھی تھی کیونکہ جنگل میں آپ ہر کوئی پودا نہیں کھا سکتے ایک دن وہ ایک زہریلا پودا کھا لیتا ہے اس کے پورے جسم میں زہر پیل چکا تھا اس کے اندر اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے کھانا تلاش کر سکے اس کو اللہ سکا میں پورے سو دن ہو چکے تھے جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا مگر اب وہ بہت کمزور ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی وہ اپنے خیالات لکھتا تھا وہ اپنی آخری دنوں میں لکھتا ہے ہیپینیس اونلی ریل وین شیئر مطلب خوشیاں وہی ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹے ہیں جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کے زندگی کا آخری وقت ہے تو وہ اپنی سلیپنگ بیک میں لیٹ جاتا ہے اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے دنیا میں ایک آخری نوٹ لکھ کر جاتا ہے جس میں لکھا تھا ای ہیڈ ہیوہ ہیپی لائف اینڈ تھینگ دا لارڈ گوڈ بائی یعنی میں نے ایک خوشکووار زندگی گزاری اور اس کے لیے گوڈ کا شکریہ اور سب کو الویدہ جس کے بعد وہ مر جاتا ہے اس پوری خریس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے ضرور گزاریں پر اپنوں کے بغیر خاص طور پر ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہر کوئی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے پر ہم غلطیوں کی وجہ سے کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے آخر کار غلطی کا نام ہی غلطی ہے تو اس وجہ سے اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں ان کو چھوڑ کر جانے کا کبھی سوچنا بھی مت کرس کی کہانی میں جو آخری نوٹ دکھایا گیا وہ تو صرف اس کہانی کا حصہ تھا پر اصل میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا تھا مجھے مدد کی ضرورت ہے میں بہت کمزور ہوں اپنی موت کے بہت قریب میں بلکل اکیلا ہوں یہ مزاق نہیں ہے پلیز مجھے بچا لو میں نے اپنی زندگی کے ہر راستے کو کھولا ہے اور اب اس شام میں یہاں ہوں تھائنگ کیو کرس مکینڈل اور اسی کے ساتھ کرس کی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے